اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پورے جون کے مینے میں کن کن کو مطلب کہ جادو اور عصہ کی بری نظر روحانی معاملات ان کے ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں نیگٹیوٹی آ سکتی ہے روحانی معاملات کی وجہ سے ان کی صحت بھی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اور ان کو اپنی خیال کرنا چاہیے صحت کا بھی اور روحانیت کا بھی ویسے روحانی طور پر یہ سٹرونگ بھی نظر آتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤ جی داؤ سٹرولجر ہیں نیمرالوجسٹ ہیں اور بہت زبردست ٹیروکارڈ ریڈر ہیں ناظرین بہت جلد میچز کے اوپر ہم ٹاپک کرنے والے ہیں تو آپ لوگ تیار رہے ہیں پاکسین انڈیا کا میں جا رہا ہے اس پر بھی داؤ جی داؤ کی ریڈنگ ہوگی اس کے ٹیروکارڈ جیسے انہوں نے لاسٹ ورڈ کپ میں آپ کو حیران کیا تھا اس بار بھی آپ کو پریشان کریں گے تو ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے یہ جو ہم نئے منت میں جا رہے ہیں بہت سے لوگ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں بری نظر لگ گئی جادو ہو گیا سر بھاری ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہی ہے تو داؤ جی داؤ تو ما شاء اللہ ہمارے روحانی حامل ہیں یہ ہمیں چیزوں کے بارے میں انڈیکیٹ بھی کرتے ہیں آج کی جو ریڈنگ ہے آپ کے الفابیٹیکل جو داؤ جی داؤ نے نکالے ہیں اس میں سے ہم پوچھیں گے کون سی الفابیٹس ہیں جس میں جون کے مہینے میں یہ صرف جون کے مہینے کی فورکاسٹ ہے اس کے علاوہ یہ فورکاسٹ نہیں ہے اس میں دیکھیں گے کون سے الفابیٹ ہیں جن کو جادو ہو سکتا ہے وہ لوگ اتیار کر لیں اور اس میں زورڈیگ بھی پوچھیں گے اور الفابیٹیکل نیمز کے جب پیسے سے پہلا نیم ہے کسی کا ایم ہوتا ہے کسی کا ایف ہوتا ہے اس طرح جیسے میرا ایف ہے تو کیا سیٹیریس ہے یا زورڈیگ ہے کن کو کیا معاملات ہیں جانے گے اسلام علیکم داؤ بے کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیٹاک ہے داؤ بے بی بی میں آپ کے پاس رب آیا ہوں تو آپ کسی کا علاج ہی کر رہے تھے تو میں نے پوچھا آپ سے تو آپ نے کہا ان پر جادو والے اثرات ہیں کوئی فیمل تھی تو مجھے بتائیں کہ یہ جو الفابیٹیکل ہے آپ نے ڈیڈنگ نکال لیا ہے اس سے پتہ لگ جتا ہے کہ پورے جون کے مہینے میں کن کن کو مطلب کہ جادو اور عصرہ کی بری نظر لوگ بڑے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو یہ ذرا پہلے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے اس میں پوزیٹیو ویوز بھی ہیں اور نیگٹیو بھی ہیں اور بیش بہا ایسی قوتیں ہیں جو کہ بندے کے کاموں کو روک رہی ہیں اور یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے ان کا الفہ بیٹ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے نام کے الفاظ کے جو پہلا لفظ ہے اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے کیونکہ کئی لوگ زورڈک سین نہیں سمجھ پاتے اس کے علاوہ آپ کے سٹارز کے اوپر بھی اثر آتا ہے اسی کے لیے میں آپ اسی ویڈیو میں اگر جن کے اوپر نظرِ بد یا جادو کا اثر ہوگا اس کا ایک عمل بھی بتا دوں گا جو جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں اور ان اثرات سے بچنا چاہیں وہ وظیفہ کر لیں پورے مہینے کا وظیفہ اس سے بچ بھی جائیں گے اور بڑا مجرب ترین عمل ہوگا اور وہ میں اینڈ پہ سب زورڈک سین کا بتا بھی دوں گا اور الفہ بیٹ کا بھی بتا دوں گا تو میں اے سے زی تک تمام الفہ بیٹ کا فورکاسٹ وہ بھی بتاؤں گا اور تمام زورڈک سین کے اوپر اثرات کی باری بھی بتاؤں گا کہ جون کے مہینے میں کن کے اوپر نظرِ بد یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے سب سے پہلے ایک ہی بات کرتا ہوں اے والے تقریبا جون کے مہینے میں محفوظ نظر آتے ہیں اے الفہ بیٹ اے والے اے والے اے فیمل دونوں اور بی والے ان کے ساتھ تو روحانی مدد رہے گی جون کے مہینے میں ان کو زیادہ زیادہ روحانی اعمال کرنے گا جن کا نام بی سے سٹارٹ ہوتا ہے بی سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھا سی والوں کے اوپر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں نظر لگ سکتی ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے نیگٹیوٹی ہوگی اور احتیاط کیا کرنی ہے یا جو صدقہ کیا دینا ہے وہ میں اینڈ پہ اکٹھا تمام الفہ بیٹ کا ان کا بتا دوں گا اچھا دی والوں کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہوں گے چیٹنگ ہو سکتی ہے ان کے اوپر روحانی معاملات ان کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں نیگٹیوٹی آ سکتی ہے روحانی معاملات کی وجہ سے ان کی صحت بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اچھا ای والے محفوظ نظر آتے ہیں ایف والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں جی والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں اچھ والوں کے روحانی معاملات میں پرابلم ہو سکتی ہے احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو اپنی خیال کرنا چاہیے صحت کا بھی اور روحانیت کا بھی ویسے روحانی طور پر یہ سٹرونگ بھی نظر آتے ہیں اچھ والے آئی والوں کے اوپر شیطانی اثرات بھی آتے ہیں بعد اثرات بھی نظر آتے ہیں نیگٹیوٹی بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے جی والے جو ہے وہ ففٹی ففٹی معاملات رہیں گے کے والوں کے اوپر بعد اثرات یا نیگٹیوٹی کی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے غصہ کو کنٹرول کریں ایل والے بھی احتیاط کریں ففٹی ففٹی معاملات ہیں ایم والوں کے اوپر تو اثرات نظر آتے ہیں جسم پہ بوجھ تھکاوت اور روحانی پریشر نظر آتا ہے این والے محفوظ نظر آتے ہیں اور او والے جو ہے وہ تھوڑے سے ڈسٹرم نظر آتے ہیں اور ان کے معاملات میں ڈلے ہوگا جس طرح نظر نہیں لگی ہوتی روحانی طور پر اس لیے تھکاوت ہو رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ پانی کے اوپر دم کر کے کچھ نہ کچھ پی لینا چاہیے کیونکہ سستی اور کحلی رہے گی اچھا پی محفوظ نظر آتے ہیں کیو والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں اور آر والے بھی کافی حد تک محفوظ نظر آتے ہیں ایس والوں کے اوپر بھی اللہ کی مدد ہوگی لیکن نظرے برد لگ سکتی ہے ایس والوں کے اوپر احتیاط کرنی ہے اچھا ٹی والے جو ہے ان کے اوپر جادو کے بہت زیادہ اثرات ہونے کی جو ہے وہ نظر آتی ہے صورتحال کیونکہ ان کی رات کے وقت طبیعت خراب اور روحانی معاملات ڈسٹربنس کا شکار نظر آتے ہیں اچھا یو والوں کو بھی احتیاط کرنی ہے یو والوں کے اوپر بھی جادو کے اثرات نظر آتے ہیں اچھا وی والے تھے تو نیگٹیوٹی کا بہت شکار نظر آتے ہیں ان کے اوپر شیطانی اثر یا شیطانی عمل ہو سکتا ہے جادو کا اثر ہو سکتا ہے ان کو نیگٹیوٹی سے ضرور بچنا چاہیے اچھا و والے نارمل ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پرابلم گیرا نظر نہیں اتی روحانی ایکس والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں اچھا وائے والے نظر بھد کی وجہ سے کاموں میں ڈلے ہو سکتا ہے اس کے لیے ان کو پانی پر دم کر کے کچھ نہ کچھ پی لینا چاہیے وہ میں آپ کو پڑھائی بتا دوں گا اور زیڈ والوں کے لیے کوئی ایسی نیگٹیوٹی نہیں ہے کوئی ایسے بد اثرات نہیں ہے جن کا نام زیڈ سے ہے وہ ٹھیک ہے یہ پرشان ہوں اچھا الفابیٹ کے حوالے سے میں آپ کو علیہ دا وظیفہ بتا دوں گا جن لوگوں کے الفابیٹ جن کے اوپر نیگٹیو اثرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور پھر زوڈک سائن کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کے پر اثرات ہیں ان کو کیا وظیفہ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو وظیفہ کرنا ہے نیگٹیو اثرات اور جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے یہ ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم کا وظیفہ ہے ایک سو انیس مرتبہ اور یہ جیسے ہی جون کے مہینے میں نیا چاند چڑھے گا جسے نوچندی جمعیرات کہتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم ایک سو انیس مرتبہ اب لو آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی نیا چاند چڑھنے پہلی ہی جمعیرات سے شروع کر کے گیارہ دن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے نہ صرف یہ آپ کے بد اثرات کو دور کرے گا بلکہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلیں خاص کردھے جون کے مہینے میں نیگٹیو اثرات بد اثرات شیطانی اثرات جادو جنات کا مسئلہ جو بھی ہوگا وہ اس سے دور ہوگا اور یہ عشاء کے بعد ہے اب عشاء کے بعد آپ ایک سو انیس مرتبہ عوض باللہ آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور صبح کے وقت آپ لوگ دس مرتبہ صرف عوض باللہ من شیطان الرجیم پانی پہ دم کر کے پی لی جئے گا یہ آپ لوگوں کے الفابیٹ کے حوالے سے جو نیگٹیو اثرات ہیں اس کو دور کرنے کا آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے جو لوگ یہ عمل کریں وہ ہمیں کمنٹس میں اپنا نام ضرور سینڈ کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں نمبر چاہتے ہیں نمبر چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ نمبر پہ ورسپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وظیفہ بزرگوں کی اجازت والا ہے اور بڑوں کی اجازت سے ملا ہوا ہے کمنٹ میں بھی لکھ دیں کہ ہم اجازت اب آتے ہم زوڈک سائن کے اوپر کہ کن زوڈک سائن کے اوپر جو ہے اثرات ہو سکتے ہیں یا جادو کا اثر آسکتا ہے اچھا ایریس بورج حمل ان کے اوپر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں حمل ہو سکتے ہیں اور اثر نظر آتا ہے اچھا بورج سور والوں کے اوپر بھی جو ہے اثر اچھا یہاں پہ نظر آتا ہے کیونکہ گبرانہ طبیعت خراب ہونا اور جادو کے اثرات اور نظر آتے ہیں بورجوجہ محفوظ نظر آتے ہیں بورجوجہ والے جمنہ جمنہ کینسر والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں کوئی ایسا اثر نہیں ہے اچھا لیو والوں کے اوپر جو ہے نیگٹیوٹی آسکتی ہے اور ورگو والوں کے اوپر بھی جو ہے نظر آتا ہے نظر آتے ہیں اچھا لیبرا ان کو بھی احتیاط nem احتیاط کرنی چاہیے اچھا کچھ سوچوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرمنس کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن یہ معاملات سے نکل جائیں گے کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہے کیپریکون والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں اکویریس والے بھی محفوظ نظر آتے ہیں کوئی ایسے بد اثرات نظر نہیں آتے جادو کے اثرات جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو اور پائیسس برج ہوت والے بھی جادو کے اثرات اور نظر بات سے جون کے مہینے میں محفوظ نظر آتے ہیں پڑھا زبردر دعوت جی دعوت نے دیکھے ناظرین کتنی جلدی اے سے لے کے زیادہ تک سارا الفیبیٹیکل اور زورڈک کے بارے میں بتایا ہے کن پہ اثرات ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم ایک پورٹسن رہے گا زورڈک سائن کے حوالے سے جن کے زورڈک سائن کے اوپر جادو کے اثرات یا نیگٹیو اثرات ان کے لیے پڑھنے کے لیے بھی عمل بتا دیتا ہوں وہ ہے جناب اکیس مرتبہ سورہ فلک اور سورہ ناس چاند کی جو پہلی تاریخیں ہیں نوچندی جو میرے آج سے شروع کرنا ہے اکیس مرتبہ پہلے سورہ فلک پھر سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں اور صبح کے وقت جو ہے وہ آپ لوگ گیارہ مرتبہ فلک اور ناس پانی پھر دم کر کے پی لیں کافی نیگٹیوٹی دور ہو جائے گی اور بد اسرات اور نظرے بد بھی لگی ہوگی میں تو چاہتا ہوں کہ ہر لڈک سائن کو ہی یہ کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے بھرپور فائدے ہوں گے روحانی اور ظاہری فائدے بھی آپ کو نظر آئیں گے مگر کمنٹ پر اپنا نام گرہ ضرور میسیج کریں بہت زیادہ اس ٹاپک ہے ناظرین آپ پہلے سے آپ کو اویر کر دیئے داؤ جی داؤ نے آپ اتیار کر سکتے ہیں تو اب ان میں سے ٹاپ جو ہے نا مجھے بتا دیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں جن پر جادو کے سفصادہ اثرات ہیں تو وہ سفصادہ اتیار کریں اچھا جی برج سور والے لیو اور ورگو اس کے علاوہ برج کاؤس ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے ان کے اوپر نظر بد اور جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک اور الفیبیٹیکل اگر دیکھیں اگر الفیبیٹیکل دیکھیں تو جناب سی ڈی آئی اور ک ام اور ٹی اور وی ان ناموں کے اوپر سخت ہی سب کے جادو کے سرات ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے تیارت کرنی ہے یہ جو وضائف بتایا ہے دعو جی دعوت نے اس کو ناظرین اپنی زندگی میں شامل کریں پڑھا کریں اللہ کے کلام میں برکت ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو نالج والی ہوں گی جس سے آپ کو لوگوں کو بینفٹ ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا تاکہ میری جو آڈینس ہے اگر وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے ٹائم نکال رہی ہے تو اس کو گھر بیٹھے چیزوں کے حوالے سے پتا بھی چلے باقی سکرین پر نمبر چل رہا دعو جی دعوت کا آپ نے جو بھی اپنا چائز معاملات اگر اپوائنٹمنٹ کروانی ہے کچھ بھی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیک اور دعوت جی دعوت خود انجازت اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے نالج کے ساتھ اللہ حافظ